لبنان کے دار الحکومت بیروت میں ہونے والے پرسرار اور خوفناک دھماکوں کی حتمی نوائیت کا تو فلحال تعیون نہیں کیا جا سکا تاہم حکومتی ذرائع انہ فاہوں کی تردید کرتے ہیں کہ یہ کوئی بیرونی تخریب کاری کا واقعہ ہے ابتدائی تحقیقات کے مطابق بیروت کے ساحلی علاقے میں موجود ایک ڈیپو میں دو ہزار سات سو ٹن ایمونیوم نائٹریٹ چھے برس قبل زخیرہ کیا گیا تھا جس کے پھٹنے سے سو سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے تاہم اصل سوال یہ ہے کہ ایمونیوم نائٹریٹ کے زخیرے میں دھماکیں کس وجہ سے ہوئے اسرائیلی حکومت نے ان افواہوں کی تردید کی ہے کہ یہ دھماکیں ان کے جانب سے میزائل حملے کی وجہ سے ہوئے اس طرح کی افواہیں سننے میں آئی ہیں کہ ڈیپو میں ویلڈنگ کا کام جاری تھا جہاں سے چنگاریوں نے بڑھ کر آگ کی شکل اختیار کی اور پھر ایمونیوم نائٹریٹ کے زخیرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جس سے دھماکیں ہوئے اور سینکڑوں لوگ جان کی بازی ہار گئے یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمونیوم نائٹریٹ آخر اتنا خطرنا پمادہ کیوں ہے اور اسے اتنی بڑی مقتار میں اتنے ورسوں سے زخیرہ کر کے کیوں رکھا گیا تھا بیروت میں دھماکوں کی ٹائمنگ پر بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں کیونکہ یہ دھماکیں ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب لیبنان کے سابق وزیراعظم رفیق الحریری کے قاتلوں کو سزا سنائی جانے والی تھی یاد رہے کہ رفیق حریری کو کچھ عرصہ قبل ایک کارب ہم دھماکے میں شہید کر دیا گیا تھا ماہرین کے مطابق ایمونیوم نائٹریٹ دراصل نائٹروجن، ہائیڈروجن اور آکسیجن پر مشتمل کیمیکلز کا مجموعہ ہے ایمونیوم نائٹریٹ بھو کے بغیر قلبی صورت میں پایا جانے والا ایک شفاف مادہ ہے جو عام طور پر خاد کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے زراعت میں ایمونیوم نائٹریٹ کو خاد کی دانے دار شکل میں استعمال کیا جاتا ہے جو نمی کے باعث بہت جلد تحریل ہو جاتا ہے جس سے اس میں موجود نائٹروجن مٹی میں شامل ہو جاتی ہے یہ پودوں کی نشن امان کے لیے انتہائی اہم ہے ایمونیوم نائٹریٹ پودوں کی نشن امان کے لیے دیگر خادوں کے مقابلے میں خاص طور پر بہتر خیال کی جاتی ہے معمول کے حالات میں یہ کیمیکل بلکل محفوظ ہے لیکن یہ آلودگی یا اندھن کے تیل اور پھر گرمی کی شدہ سے پڑھنے والے اثرات سے پھٹ سکتا ہے ایمونیوم نائٹریٹ جب 170 ڈگری فارن ہائٹ سے زائد حدت پکڑتا ہے تو گلنے کے عمل میں چلا جاتا ہے لیکن تیز حرارت یا ٹوٹ پود سے کیمیکل کا اٹھیاش ہو سکتا ہے جو ایمونیوم نائٹریٹ کو نائٹروجن، آکسیجن، گیس اور پانی کے بخارات میں تبدیل کر دیتا ہے گزشتہ دہانیوں کے دوران ایمونیوم نائٹریٹ دنیا میں متعدد سنتی دھماکوں کا باعث بن چکا ہے ان میں خاص طور پر سن 1947 میں امریکی ریاست ٹیکسس میں ہونے والا دھماکہ قابل ذکر ہے جہاں کارخانے میں 2300 ٹن ایمونیوم نائٹریٹ کا زخیرہ پھٹ گیا جس کا نتیجہ میں 500 افراد مارے گئے چین کے شہر تیانجر میں بھی سن 2015 میں اسی مادے کے پھٹنے سے ہونے والی تباہی میں 170 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے ماہرین کے مطابق ایمونیوم نائٹریٹ مہمیز جیسے کام کرتا ہے آکسیجن کی مدد سے جلنے کے عمل کو تیز کرتا ہے تاہم یہ خود آتشگیر مادہ نہیں ہے ایمونیوم نائٹریٹ کے باعث پیش آنے والے حادثات اور اس کے دہشگردی میں استعمال کے خدشے کے بعد یورپی یونین میں بہت سے ممالک کا مطالبہ ہے کہ کیلچیم کاربونیٹ کو ایمونیوم نائٹریٹ میں شامل کیا جائے تاکہ کیلچیم ایمونیوم نائٹریٹ تیار کیا جا سکے جو ذرہی استعمال کے لیے زخیرہ کرنے میں بھی زیادہ محفوظ ہے امریکہ میں اوکلاہوما کے دہشگرد حملے میں ایمونیوم کے استعمال کے بعد اس مادے کے حوالے سے قوائد و ضوابط کو سخت کر دیا گیا تھا ماہرین کا کہنا ہے کہ اس جدید دنیا کی تعمیرات اور ہماری موجودہ آبادی کو خوراک فراہم کرنا ایمونیوم نائٹریٹ کے بغیر ممکن نہیں تھا یعنی دنیا کو ایمونیوم نائٹریٹ کی ضرورت ہے لیکن اس کے غلط استعمال کو روکنا ہوگا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا